بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و مغفیرات شابان المعظم پندرمی شابان جسے شب برات کا آج ہے اس کا بہت ہی خاص وظیفہ اسلامی زندگی کتاب ہے صفحہ نمبر 134 پر ہے اگر اس رات یعنی شب برات شب برات سات پتے بیری یعنی بیر کے درخت کے پانی میں جوش دے کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کریں انشاءاللہ العزیز تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے یہ ایک بندے کا وظیفہ ہم نے بتایا ہے کہ سات پتے بیری کے آپ نے دے کر اس کو پانی میں تھوڑا سا جوش دینا ہے اس کے بعد اس ہی رات میں اچھا یہ رات کی عمل ہے بس وقت ہمارے احباب دوست آتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ دن میں بھی نہیں تو یہ رات کا عمل ہے اس ہی شابان کی رات میں مغرب کے بعد چل اگر آپ نوہفیل عدد کر رہے تو عشاء کے بعد غسل کر لیں قبرستان جانے سے پہلے سلسلہ اس کا کر لیا جائے انشاءاللہ غسل کریں گے تو اللہ اس کی برکت سے سارا سال اللہ تعالیٰ جادو سے ہماری حفاظت فرمائے گا شابان المعدم پندرمی شابان جسے شب برات کا آج ہے اس کا بہت ہی خاص وظیفہ اسلامی زندگی کتاب ہے صفحہ نمبر 134 پر ہے اگر اس رات یعنی شب برات سات پتے بیری یعنی بیر کے درخت کے پانی میں جوش دے کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کریں انشاءاللہ العزیز تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے یہ ایک بندے کا وظیفہ ہم نے بتایا ہے کہ سات پتے بیری کے آپ نے دے کر اس کو پانی میں تھوڑا سا جوش دینا ہے اس کے بعد اس ہی رات میں اچھا یہ رات کی عمل ہے بس وقت ہمارے احباب دوست آتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ دن میں بھی نہیں تو یہ رات کا عمل ہے اس ہی شابان کی رات میں مغرب کے بعد چل اگر آپ نوہفیل عدد کر رہے تو عشاء کے بعد غسل کر لیں قبر سن جانے سے پہلے سلسلہ اس کا کر لیا جائے انشاءاللہ غسل کریں گے تو اللہ اس کی برکت سے سارا سال اللہ تعالیٰ جادو سے ہماری حفاظت فرمائے گا آمین